محمد رہو و نسلی و نسلیم على رسولی کریم آج رمضان کا چوتھا روزہ ہے یہ جمعہ کا دن ہے یہ دو خیرے آج کے دن جمع ہو رہی ہیں اور جب دو خیرے اور بہترین زمانے جمع ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن الآخرون السابقون ہم امتوں میں سب سے آخری امت ہیں اور ہمیں سب سے آخر میں کتاب دی گی اور وَأُوتِينَهُمْ مِنْ قَبْلِنَا دوسری قوموں کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئے لیکن ایک چیز ان کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے تعویل کی اور ہم نے تعویل نہیں کی اور وہ چیز ہے جمعہ کا دن کہ جمعہ کا دن اہلِ کتاب کو دیا گیا تھا انہوں نے تعویل کی اور یہود نے اس کو ایک دن مؤخر کر دیا اور نصارہ نے اس کو دو دن مؤخر کر دیا اور ہم نے اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھا یہ بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ میں کچھ اور تفصیل ہے یعنی جمعہ کا دن ایام کے اندر سب سے فضیلت والا ہے چنانچہ مسلم شریف کے ایک دوسری روایت ہے وہ بھی سیدنا ابو حریرہ سے ہے کہ خیر الایامی اطلعت علیہ الشمس دنوں میں بہترین دن پورے سال میں جو دن آتے ہیں ان میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ یوم الجمعہ جمعہ کا دن ہے کہ اسی دن دنیا کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام فیہی خلق آدم آدم علیہ السلام کو پیدا گیا فیہی ادخل الجنہ اسی دن جنت میں داخل تھی فیہی اخرج منہ اسی میں سے نکالے گے جمعہ کے دن اور لا تقوم السعات اللہ یوم القیام اللہ یوم القیام قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کا دن ہوگا انہیں جتنی خیریں اور جتنی بہترین چیزیں ہیں تقدیری طور پر یا پھر آگے ہماری کابش کے طور پر ان سب کی ابتداء اور انتہا اللہ نے جمعہ کے دن رکھی ہے تو اس کا تقاضی یہ تھا اور یہ ہے اور یہ رہے گا کہ ہم اپنے ایام کے اندر جمعہ کے دن کو فارق کریں اگر فارق نہیں کر سکتے تو کچھ دیر کے لیے چنانچہ پاکستان بننے سے پہلے تک اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ جمعہ کے دن کو فارق رکھا جاتا تھا جسے آج کل ہم چھٹی کا دن کہتے ہیں تو جمعہ کے دن کو فارق رکھا جاتا تھا اور جتنی امت صرف امت محمدیہ نہیں جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب نے ایک دن عبادت کے لیے فارق رکھا ہے ایک دن انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے چنانچہ اب ہماری مصرفیہ جی ہمارا وزنس دے ہے اور ہمارا یہ ہے یہ وہ انسان کوئی بھی ایکسکوزز بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ انسان نکال سکتا ہے پھر رمضان کا مہینہ مبارک ساتھیں ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر جو پیک پوائنٹ ہے جو پیک ٹائم ہے جو پیک ٹائم یہ دو پیک آورز ہیں اس کے اندر جو پیک ٹائم ہے وہ مغرب سے پہلے کا ہے جمعے کے دن حضرت ایک آب حضرت ابو خریرہ ان دونوں کے ایک مشتر کا روایت ہے تو پیک ٹائم جو ہے وہ مغرب سے پہلے کے اوقات ہیں کہ وہ اوقات بڑے ہی خاص ہوتے ہیں بعضی حضرات نے کہا جمعے کے خطبے کے اوقات ہیں بعضی حضرات نے کہا کہ آزان اور نماز کے درمیان کے سالے اوقات جمعے کے دن لیکن جو سب سے بہترین وقت ہے وہ مغرب سے پہلے کے پہلے کا آدھا گھنٹا ہے یہ اس کا پیک وقت ہے کوشش کریں بھی اس وقت میں پکوڑے سموسوں کے علاوہ کچھ بندہ مسلح پہ بیٹھ کے ذکر کر لیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سکتے سمجھو